موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں اقامتی سکولز کو ملک میں مثالی بنایا جائے گرمائی تاتلات میں تمام بنیادی سہولتوں کے کام مکمل کریں وزیر تعلیم کی اہدداروں کو ہدایت انٹر میڈیٹ کے نتائج جمعے کو جاری کیے جائیں گے مختلف ویب سائٹ پر مشاہدے کی سہولت کاپرا میں ایک ہزار کرو روپے کی ارازی کا اسکام حکومت کے ذمہ دار خریبی ساتھیوں کی مدد میں ملوث ریون ترڈی کا الزام محلک کیمیکل سے آموں کو پکانے کا پردہ فاش عوام کی صحت کی پرواہ کیے بغیر کیمیکلز کا استعمال سخت کاروائی کا پولیس نے دیا انتباع اور ٹپا چبوترے میں ہوئے ختل کا مومہ حل بیوی اور اس کے افراد قاندان ملوث ملزمین گرفتار سرخیں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیلات کی طرف نائب وزیرالہ و وزیر تعلیم کیسری ہری نے کہا ہے کہ گرمائی تاتلات میں تمام اخامتی سکولز میں بنیادی سہولتوں کی کمی کو دور کیا جائے گا سیکرٹیٹ میں اخامتی سکولز سوسائٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کڑی امسری ہری نے کہا کہ تیلنگانہ اخامتی سکولز کو ملک کے لیے مثالی بنانے اغدامات کیے جائیں انہوں نے کہا کہ اخامتی سکولز میں مخامی طلبہ کو ترجیح دی جائے جو سکول کرائے کی امارتوں میں چلائے چاہ رہے ہیں وہاں پر مرمتی کاموں کو یقینی بنا جائے ہر اخامتی سکول میں اے این ایم اور پی ای ٹی کو مخرر کیا جائے اس سی ایس ٹی بی سی اور اخلیتوں کے سکولز میں اقسام مینو رکھا جائے لڑکیوں کو دی جانے والی مرات اور تغزیہ بشت جزا کی فراہمی پر بھی توجہ دینی چاہیے اس اجلاس میں اے سی ایس ٹی بی سی اور اقلیتی بحبود کے سیکریٹری و دیگر اہددار بھی موجود تھے ریہ ستی وزیر ٹی سرنیواز یادو نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ فلم ٹکٹس کی آن لائن فروغ کے دوران ہو رہی بے قائدیوں پر خواب پانے کے لیے اختامات کے جائیں سیکریٹریٹ میں آلہ ستہ اجلاس میں سرنیواز یادو نے کہا کہ خانگی طور پر آن لائن بکنگ کے دوران منمانی قیمتیں وصول کرنے کی شکایات موصول ہو رہی ہیں اس پر خواب پانے کے دوران خانونی پیچڑیاں پیدا نہ ہو ریہ ستی وزیر نے بتایا کہ آن لائن ٹکٹس کی قرید پر عوام بیس تا چالیس روپے اضافی ادا کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں انہوں نے بتایا کہ جی ایس ٹی کے مطابق سو روپے سے کم قیمت کے ٹکٹ پر اٹھارہ فیصہ ٹیکس اور سو روپے سے زائد کے ٹکٹ پر اٹھائیس ویسا جی ایس ٹی آئیت ہوتا ہے پچاس فیصہ سے زائد آن لائن ٹکٹ فروغ کرنے پر پابندی ہے اس کے بوجود بھی زائد ٹکٹ فروغ کیے جا رہے ہیں سنیواز یادو نے سینما گھروں کے اندر وہاں کی کینٹینز میں سنیکس اور سارڈرنگز زائد قیمت پر فروغ کیے جانے کے خلافی کاروائی کا انتباہ دیا وزیرالہ کے چندر شکھرہوں نے قلعہی تحقیقات کے امریکہ میں واقعہ بن علاق فامی دارے ناسا نیشنل ایرانوٹکس اینڈ سپیس ایڈنسٹیشن کی جانب سے لوس انجلیس کالیفورنیا میں منقض ہونے والی انٹرنیشنل سپیس ڈیولپمنٹ کانفرنس دوہزار اٹھارہ کے لیے تلنگانہ منارٹی ریسیڈنچل ایڈوکیشنل انسٹیٹویشن سوسائٹی کے چھے طلبہ کے انتخاب پر مبارک پات پیش کی ہے ناسا کی عاملہ کمیٹی نے ٹیمریس کے چھے طلبہ کو چوبیس میتہ ستائیس میں منقض ہونے والی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے منتخب کیا ہے یہ انتخاب پلانٹری سوسائٹی آف انڈیا کے تاؤن سے کیا گیا منتخب طلبہ میں سید ابراہیم علی آٹھویں کلاس مہوین محمدی ساتویں صفا ماہین نوویں فیروز حسنین آٹھویں مسکان تبس سماتویں اور فیروز احمد آٹھویں کلاس شامل ہیں چیف نسٹر نے طلبہ کو اس بڑے عزاز کے حصول پر مبارک بات پیش کی انہوں نے ٹیمریس کے سیکرٹی بی شفی اللہ کو بھی مبارک بات پیش کی جن کی مسائل سے طلبہ ترقی کی منزلیں تیک کر رہے ہیں چیف نسٹر نے امید ظاہر کی کہ یہ طلبہ مزید کئی بینالخوامی عزازات حاصل کریں گے وزیراللہ کے چنرل شکھراؤ جمعہ کو بینگلور روانہ ہوں گے وفاقی محاص کے سلسلے میں کیسی آر سابق وزیراعظم وجنتہ دل سیکولر کے سربرا دیوی گوڑا سے ملاقات کریں گے جمعہ کی صبح نو بچ کر پینتالیس منٹ پر وزیراللہ بیگم پیٹ ائرپورٹ سے خصوصی تیارے کے ذریعے بینگلور روانہ ہوں گے دیوی گوڑا سے وفاقی محاص پر تبادل خیال کیا جائے گا جمعہ کی شام وزیراعظم حیدرباد واپس ہو جائیں گے ریاستی ڈی جی پی مہندر اڈی نے انہیں مستقل ڈی جی پی مقرر کرنے پر وزیراعظم کیش اندرشہ کھراو سے ملاقات کرتے ہوئے اظہارے تشکر کیا دو دن خبل وزیراعظم نے مہندر اڈی کو مستقل ڈی جی پی مقرر کرنے کی فائل پر دستقت کیے تھے اس کے علاوہ بابا رام دیو نے بھی وزیراعظم سے پرگتی بھون پہنچ کر ملاقات کی کیسی آر نے بابا رام دیو کا خیر مقدم کیا اور سہج سے متعلق مختلف امور پر تباتلے خیال کیا انٹرمیڈیٹ کے نتائج تیرہ اپریل بروز جمعہ کو جاری کیے جائیں گے نا وزیراعظم وزیراعظم کیسری ہری صبح سالے نو بجے نتائج جاری کریں گے امتحانات کے نتائج کا مختلف ویب سائٹ پر مشاہدہ کی آئے دا سکتا ہے طلبہ www.tsbie.cgg.gov.in www.bie.telangana.gov.in یا پھر منابدی.com اور دوسری ویب سائٹ پر بھی نتائج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں محق میں عالت علیم کے تحت 115 ڈگری کالج اسمی 1384 جادتوں پر تخورات کے لیے حکومتنی احکام جاری کیے ہیں کالج پرنسپل کی پندرہ ڈگری لیکچرز کی 1214 فیزیکل ڈیریکٹرز کی سینسٹ لیبریرین کی چونسٹ اور ایڈمنسٹریٹیو آفیسر کی چوبیس جادتوں کو منظوری دی گئی ہے سرکاری پولی ٹیکنک کالجس میں بھی 199 جادتوں کو منظوری دیتے ہوئے احکام جاری کیے گئے ہیں محق میں عالی تعلیم نے راست خورات کرنے کے لیے ریکروٹمنٹ ایجنسی کو ذمہ داری سوپی ہے ستہیں غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کو پکوان گیس کنیکشن فراہم کرنے مرکزی حکومت کی سکیم پردھان منتری اجولہ یوجنہ کا چودہ اپریل کو وزیر پیٹرولیوم دھرمیندر پردھان تلنگانہ کے سلے سوریہ پیٹ میں آغاز کریں گے انڈین آئل کارپریشن کے ایگزیکیٹو ڈیریکٹر برائیت تلنگانہ و آندر پردیش راہول بھردواج نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ملک میں غریب خاندانوں کو صاف سترے و محولیات معافق پکوان کے لیے سبسیڈی کے ساتھ گیس کنیکشن فراہم کرنے میں دوہزار سولہ میں اس سکیم کا وزیراعظم کے ہاتھوں آقاز ہوا سارے ملک میں مرحلہ واری طور پر اسے شروع کیا جا رہا ہے اب تلنگانہ کے لیے اس کا آغاز ہوگا اس سکیم کے تحت گیس کنیکشن کے لیے ایک ہزار چھے سو روپے کی سبسیڈی مرکزی حکومت ادا کرتی ہے سٹو اور دیگر اشیاء کے لیے آئل کمپنیز قصد کی اداگی کی سہولت فراہم کرتے ہیں اس سکیم کے تحت آٹھ کروڑ کنیکشن چاری کیا جائیں گے اس کے علاوہ لپی جی فانچائت منقض کرنے کا اعلان کیا گیا 20 اپریل 2018 کو اجولہ دیوس منعا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ مرکز کی اس سکیم کے علاوہ ریاست تلنگانہ و آندر پردیش میں دیپم اس سکیم کے تحت غریب خاندانوں کو گیس کنیکشن دی جا رہے ہیں اور یہ پردھان منتری اجولہ یوجنا جس کی لانچ کی جا رہی ہے 14 اپریل کو سوریہ پیٹ میں تلنگانہ کے لیے بہت سے الگ الگ اسٹیٹ میں پہلے لانچ کیا جا سکا ہے لیکن تلنگانہ کے لیے یہ لانچ ہونے والا ہے 14 اپریل کو جس کو ہمارے ماننی ہیں پیٹرولیوم منتری شریدھرمیندر پردھان لانچ کریں گے سوریہ پیٹ میں 14 کو اور اس میں سکیم میں ایسا ہے کہ جو لپی جی جو گریبی کی سیمہ سے نیچے بی پیل پریوار کے لوگ ہیں دیا جاتا ہے اس کی جو پائپ ہوز ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے اور اس کو کنیکشن کو انسٹال کیا جاتا ہے تو یہ سب کا جو خرچہ 16 روپے وہ بھارت سرکار اس کا بہن کرتی ہے اور آئل کمپنیز اس میں یہ بھی آگے کرتی ہیں کہ جو پہلے آپ جب ریفل لیتے ہیں سلنڈر لیتے ہیں اور آپ سٹوو لیتے ہیں تو اس کی لیے بھی ہم 16 روپے تک کی لگ بھگ سبسیڈی جو ہے وہ دیتے ہیں جو کی انسٹالمنٹس میں اس کو ریکاور کیا جاتا ہے تو یہ ایک سوویدہ ہے رکھنے سمی ریونت رڈی نے ازام لگایا ہے کہ حکومت کی نظروں کے سامنے کابرا میں ایک ہزار کروڑ روپے کا ارازی سکیم چل رہا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے ریونت رڈی نے کہا کہ کابرا میں رحیم بخش نامی شخص کی تخلیہ کرائی گئی ارازی جو حکومت کی تہوین میں تھی اس ارازی پر حکومت کے ذمہ دار اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس معاملے میں تحصیل دار نے مائی ہوم کے رامی شور کے نام ریجسٹری کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے بوجود حکومت رامی شور رو کی پشت پناہ ہی کر رہی ہے تقریباً بیس اکر چوبیس گنٹے ارازی کو پلاتز بنا کر قریب عوام کو فروغ کیا جا رہا ہے حکومت بھی اس معاملے پر خاموش ہے ریونترڈی نے کہا کہ اس ارازی کا ریجسٹریشن کم قیمت پر کیا گیا جبکہ اسے زائد قیمت پر فروغ کیا جا رہا ہے ریونترڈی نے کہا کہ اس ارازی کے بارے میں نمستے تلنگانا میں واضح طور پر کہا گیا کہ یہ ارازی حکومت کی ہے اس ارازی کا تحافظ کرنے کے لیے حکومت کو کاروائی کرنی چاہیے پنجاب نیشنل بینک نے اپنی خدمات کی ایک سو چوبیس سال مکمل ہونے پر موبائل ای ٹی ایم کا آغاز کیا اور ریاستی چیف سیکرٹی ایس کے جوشی نے سیکرٹیٹ میں سکرپٹتہ انجام دیا چیف سیکرٹی نے بینک کے اہدداروں کو مبارک پات دی محکمہ سیویل سپلائز کے کمیشنر سی وی آنند کو ترخی ملنے پر ریاستی حکومت نے انہیں ریلیف کر دیا ہے سی وی آنند سی آئی ایس ایف نے آئی جی کی قدمات انجام دیں گے سی وی آنند کے جگہ اب محکمہ سیویل سپلائز کمیشنر کی زائد سمیداری آئی پی ایس عددار آکھون سبروال کو سوپی گئی ہے جمہوریت کے تحفظ کے نام پر بی جے پی کی طرح سے ملک بھر میں ایک روزہ بھوکھر تال کا انخواہت عمل میں لائے گیا تلنگانہ بی جے پی یونٹ کے خواہدین نے بھی بھوکھر تال منقض کی مملکتی وزیر پانچ آیت پرشت تمروپال نے مہمانے خصوصی کی حیث سے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک میں اپوزیشن کو عوام کے مسائل سے حکومت کو واقف کروانا ہوتا ہے لیکن اپوزیشن اس میں ناکام ہوئی پارلیمنٹ میں کسان خواتین اور قریب عوام کے مسائل اٹھائے جانے تھے لیکن اپوزیشن نے اجلاس کی کاروائی چلنے نہیں دی ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کئی تاریخوں سے حکومت کو منوا سکتی تھی لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہی گاندی ہاسپٹل کے اسسسٹینٹ پروفیسر اور ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات کی ایک سوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا احتجاجی اسسسٹینٹ پروفیسر اور ڈاکٹرز نے بتا کہ وہ تیس سال سے قدمات انجام دے رہے ہیں لیکن ان کی ملازمتوں کو مستقل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کے مسائل پر توجہ دی گئی ان کا کہنا تھا کہ پروفیسرز کا رویہ بھی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اس موقع پر نارے بازی کی گئی اور علامتی پتلا بھی نظراتش کیا گیا محکمہ برقی کی طرح سے فصلانسر احمد نگر کے مکانوں میں چھاپے مارنے کی کوشش کو ملیسی عراقی نے بلدیا نے ناکام بنا دیا تفصیلات کی مطابق محکمہ برقی کے اہدداروں نے برقی چوری کا شبا کرتے ہوئے مسکرہ محلجات کے مکانوں میں داقل ہو کر میٹرز کی جانچ کرنے کی کوشش کی واقع کی طلاح پر ملیسی رکھنے بلدیا آئیشہ ربینہ اور معوین کارپوریٹر محمود حسین نے مخام واقع پہنچ کر اہدداروں کو مکان میں داقل ہونے سے روک دیا انہوں نے محکمہ برقی کے ڈیف فرحت علی سے اس واقع کی شکایت کی اس پر فرحت علی نے تیقن دیا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کا عیادہ نہیں ہوگا ملیسی کارپوریٹرز نے شکایت کی ہے کہ ایک تو روزانہ چوبیس گھنٹے برقی سربرا نہیں کی جاتی دوسری طرف مکانوں میں داقل ہو کر مکینوں کو پریشان کیا جا رہا ہے عثمانیہ یونیورسٹی نے اپنے تمام ملحقہ کالیجز اور تعلیمی داروں میں تعلیمی سال دوہزار اٹھارہ انیس سے بائیومیٹرک اٹنڈنس سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمروں کو لازمی قرار دیا ہے یونیورسٹی کے ریجسٹرار کی جانب سے جاری کرتا علامیوں میں بتایا گا کہ حکومت کی ہدایت پر یونیورسٹی کے ملحقہ انڈر گریجویٹ پوس گریجویٹ پروفیشنل نون پروفیشنل کالیجز اور دیگر تعلیمی داروں میں فیکلٹی سٹاف و طلبہ کی حاضری ریکارڈ کرنے بائیومیٹرک اٹنڈنس سسٹم کو لازمی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کالیجز میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ہدایت دی گئی ہے جو کالیجز ان دونوں شرائط کی تکمیل کرنے سے خاصت رہیں گے ان کا یونیورسٹی سے الہاق ختم کر دیا چاہے گا دکن کالیج آف میڈیکل سائنسز کی طلبہ نے منفرد اعزاز حاصل کیا ہے کالیجز کے دوہزار بارہ کے بیاج کی تکمیل کرنے والے ایک سو پچاس نئے ڈاکٹرز کو کونوکیشن میں ڈگرییاں وہ اعزاز سے روازہ کیا ڈاکٹر نازیہ عزمہ نے اس کالیجز سے میڈیکل فیزیولوجی میں پی ایج دی کا پہلا اعزاز حاصل کیا جنہیں انٹی آر ہیلتھ انیورسٹی نے یہ ڈگری اتا کی ہے کالیجز کے کور طالبہ ڈاکٹر ریبہ کو ساری تلنگانا کی ٹوپر کا اعزاز حاصل ہوا ہے اس کونوکیشن میں ٹوپ رنک لانگنے والے طلبہ اور طالبات کو ڈگریز سیٹیفیکیٹس کے علاوہ میڈلز بھی دیے گئے کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر حامد عبدالقیوم نے صدارت کی نا پرنسپل ڈاکٹر اشوا خسن نے ریپورٹ پیش کی ڈاکٹر محمد خلیب پروفیسر مایکرو بائیولوجی ڈاکٹر محضر الدین علی قان سپریٹنڈنٹ اوی سی خوسپٹل ورسل سنٹر کے علاوہ ارکان فیکلٹی سٹاف اولیہ طلبہ دوسرے کانوکیشن کے ارکان نے شرکت کی آموں کو انتہائی مولی کیمیکل سے پکانے کا پردہ فاشوا ہے ڈی سی پی سوزون وی ستی نارانہ کی خیادت میں دو سو پچاس زائد پولیس ملازمین نے جنبی شہر کے تمام پولیس سیشن حدود میں تلاشی مہیم انجام دی آموں کے موسم کے آغاز کے ساتھ زیادہ منافع کمانے کے لیے چین سے منگوہ گئے پورڈر کو استعمال کرتے ہوئے آموں کو پکایا جا رہا تھا ڈی سی پی ستی نارانہ نے بتایا کہ چین کا یہ پورڈر انتہائی محلک ہے اور انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پولیس نے مختلف علاقوں میں دھاوے کرتے ہوئے چین کے محلک پورڈر کی بارہ سو پیکٹس کو زب کیا ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ عوام کی صحت کا خیال کے بغیر صرف منافع کے لالش میں آموں کو اس محلک پورڈر سے پکا جا رہا تھا مہنگے داموں میں آم فروغ کیے جا رہے ہیں اور ان آموں کو پکانے کے لیے انسانی زندگیوں کو دعو پر لگا دیا گیا ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ بارہ فراد کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر چین کے پاورڈر یا پھر کاربیٹ کے ذریعے آم پکاتے ہوئے کوئی پکڑا گیا تو اس کے قلعہ سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ کتہ پیٹ فروڈ مارکٹ کو بھی ایک ٹیم روانہ کی جائے گی اور اگر وہاں کوئی بھی اس میں ملوث پا جاتا ہے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا کارڈن سرچ کے دوران بینہ لیسنس کے گاڑی چلانے والے بچوں کو بھی تحویل میں لیا گیا آج کارڈن سرچ آپریشن کر دیا کئی آم آرٹیپیشل پکا نے تو لاشٹ ٹائم بھی گورنمنٹ بہت سیریس تھا لیکن کچھ لوگ یہ اتلین رائپنر انساچریٹیڈ پاورڈر روپ سے چینہ سے ایمپورٹ کر کے چینہ سے ایمپورٹ کر کے اس کا آگرائیزیشن نہیں ہے کوئی آرٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کا کلانگانہ شتیٹ گورنمنٹ کا یہ پورا لاشٹ ٹائم بھی ریپورٹ پہ آ چکے ہیں یہ پورا ہیلت کے لیے بہت آزار اس ہے یہ کرنے میں یہ پورا فروٹس ناکشش ٹو دے ہیلت بن جاتا تو اسی لیے تو آم سیزن شروع ہو گیا ایک اچھا ہیلت ماملہ پبلک پروٹیکشن کے لیے آج آٹھ ٹو پلیسس میں ریڈ کر کے آٹھ لوگ کو گرفتر کر دی اس میں چار مغلپورہ دو میرچوک دو رین بجار رین بجار میں فائسل گاؤس اور مغلپورہ میں دونوں کے ساتھ سکس آدمی کو گرفتر کر کے ٹو سیونٹی ٹو ٹو سیونٹی ٹری ٹری ڈھرٹی سکس آئی پی سی کے انڈر وہ کیسس پرائیڈ کے ریمین بیج رہا ہے یہ لوگ کو کوتہ پیٹہ پروٹ مارکٹ سے مانگ آئے سپیشل ٹیم ایک ایسی پی جانب سے وہاں بھی جا رہا ہے وہاں بھی سیز کر کے جو آدمی ہول سیل بیج رہا ہے ان کو بھی گرفتر کریں گے حافظ بابا نگر میں سومنگ پول انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ایک کم امرو نوجوان کی خیمتی جان سائے ہو گئی بابا نگر کرنے والا چودہ سالہ سلمان اپنے چند دوستوں کے ساتھ سی بلوک میں واقع سومنگ پول کو گیا تھا وہ ترقی سے ناواقف تھا اور پول میں اترنے کے بعد نمالوں وجوہات سے آسیف نامی تو افراد کو گرفتار کیا ہے جو اس پول کے مالک پتا گئے ہیں کاش پولیس نے چوکسی پہلے سے بڑھتی ہوتی اور شہر کی گلی گلی میں محض رخم بٹھونے کے لیے کھولے جا رہے سومنگ پولز اور دیگر اس قسم کے تفریحی مراکز پر سخت شرائط آیت کی جاتی تو شاید ایک نوجوان کی قیمتی جان سائے نہ ہوتی کنچنباغ روڈ پر چار شمی کی رات پیش آئے سڑک حادث میں ایک شخص کی ہلاکت واقع ہوئی ہے جبکہ تین زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق اس سامان لات کا جا رہے سلیم ابراہیم اور لشمن کی ٹاٹا گاڑی پنکچر ہو گئی اسے سڑک پر رکھ کر راجو نامی پنکچر بنانے والے کلا گیا وہ کام کر رہا تھا کہ اقتضافتار موٹرکار کے ڈرائیور نے انتہائی لاپ پرواہی سے گاڑے چلاتے ہوئے اسے رن ڈالا جس میں راجو پر سر موخ کا ہلاک ہو گیا سلیم ابراہیم اور لشمن خانگی دواخانے میں زر علاج ہیں پولیس نے ٹکر مارنے والے ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے مزید تحقیقات چاری ہیں ٹپا چھبوترے میں 9 اپریل کو راجو کے قتل کے مومے کو پولیس نے حل کر لیا ہے پولیس نے بتا کہ مختول کی بیوی سومالتہ اپنے ماں اور بھائی اور اس کے ساتھ راجو کا ختل کر کے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے یہ شکایت جج کرائی تھی کہ اس کے شوہر کا نمعلوم افراد نے ختل کیا ہے پولیس تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ راجو جو کے ایک سارخ تھا آئے دن شرع نوشی کر کے اپنی بیوی سومالتہ کو زدکوب کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے سومالتہ نے منصوبہ بند طریقے سے راجو کا خاتل کر دیا پولیس نے ملزمین کو جیل روانہ کر دیا ہے احسانگر پولیس نے تین آدھی سارخوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق اہم شیوہ نریش اور جی مہش کو گرفتار کیا گیا یہ تینوں مختلف مقامات پر بس ٹینڈز اور پرحجوم علاقوں میں سرخا کیا کرتے تھے ریسیس رینیواز نے بتایا کہ تینوں کو گرفتار کیا گیا ان کے مالکین کے حوالے کیا گیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں اخامتی سکولز کو ملک میں مثالی بنا جائے گرمائی تاتلات میں تمام بنیادی سہولتوں کے کام مکمل کریں وزیر تعلیم کی عہدداروں کو ہدایت انٹرمیڈیٹ کے نتائج جمعے کو جاری کیے جائیں گے مختلف ویب سائٹ پر مشاہدے کی سہولت کاپرا میں ایک ہزار کرو روپے کی ارازی کا اسکام حکومت کے ذمہ دار خریبی ساتھیوں کی مدد میں ملوث ریونترڈی کا الزام محلی کیمیکل سے آموں کو پکانے کا پردہ فاش عوام کی سہت کی پرواکیے بغیر کیمیکلز کا استعمال سخت کاروائی کا پولیس نے دیا انتباہ اور ٹپا چبترہ میں ہوئے ختل کا مومہ حل بیوی اور اس کی افراد خاندان ملوث ملزمین گرفتار اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی